اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ جی پشلے دو دن سے ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے اسی طرح دھن میں لپٹی ہوئی صبح سے اور سردی بلکل بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو دیکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ بہت سردی ہے لیکن ایسا نہیں ہے ویدر بہت اچھا ہے بہت وارم ہے لیکن فاغ بہت زیادہ ہوتی ہے اچھا رات میں بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ٹاک اور صبح میں بھی اٹھو تو کافی زیادہ ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے تھوڑا دن ڈھلتا ہے تو یہ فاغ ختم ہو جاتی ہے اچھا جی یہ ہم تقریباً ٹائم ہے صبح دس بجے کا اور میں جا رہی ہوں اپنا بلڈ ورک کروانے کے لیے ویسے ایسے کوئی فکر کی بات نہیں ہے یہاں کینیڈا میں آپ کو سال میں ایک دفعہ اپنا ریگولر چیک اپ کروانا ہوتا ہے اور مجھے تقریباً دو سال ہونے والے تھے تو میری جو فیملی ڈاکٹر ہیں ان کے کلینک سے مجھے ریمائنڈر آیا کہ آپ کو بلڈ ورک کروانا چاہئے تو میں نے بھی سوچا چلیں کروانے لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنے میں آسانی رہتی ہے اور یہ میرے ہی حق میں اچھا ہے تو بس میں پھر چلی گئی تھی میں نے سوچا آپ کو دکھاؤں اپنے سراؤنڈنگ میرا کس طرح کا شہر ہے کس طرح کا ایریا ہے تو بس چلتے ہیں یہ جی آپ سے باتیں کرتے کرتے میں پہنچ گئی تھی میڈیکل سینٹر یہ بیلڈنگ ہے اس میں لیب ہے الٹرا ساؤنڈ کا بھی سارا ادھر سسٹم ہے مختلف ڈاکٹر بیٹھتے ہیں بس یہ میں اندر انٹر ہو گئی تھی بچے اور ارشد باہر پارکنگ میں تھے مجھے لگا تھا کہ کافی رش ہوگا لیکن جب میں اندر گئی تو مجھے تو سرپرائز بھی مل گیا صرف یہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی بیگم اندر تھی بلکل رش نہیں تھا اور بس فٹا فٹی میں اپنا بلرڈ دے کے تو آ گئی بس یہ اب ہم واپس گھر کی طرف جا رہے ہیں یہ زویا میڈم جو ہیں یہ یہاں ان کے یہ فیورٹ جگہ ہے یہ یہاں کھڑی ہو کے آرام سے ٹی وی بھی دیکھتی رہتی ہیں گپے بھی مارتی رہتی ہیں اس وقت بھی یہی کام کر رہی تھی اور ان کو آج کل ایک نیا گیم انہوں نے سٹارٹ کیا ہے یہ اپنا ہاتھ جو ہیں وہ اپنے کان پہ رکھ کے اس کو فون بنا کے تو باتیں کرتی رہتی ہیں تو بس اب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا گود میں اٹھا لو آج جی میں پکا رہی ہوں کیمہ آلو یا آلو کیمہ کہلیں تو بس بلکل سمپل طریقے سے ہی بناتی ہوں وہی کیمے کے اندر پیاز ٹیماتر اور لسہ ندرک اور گرین جو مرشے ہوتی ہیں ہری مرشے ان کا پیسٹ اور مسالوں میں وہی ہے نمک مرش کٹی لال مرشے ہلدی گرم مسالہ پسا ہوا دھنیا پسا ہوا زیرہ یہ سب بس میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور ان کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا تھا آئل میں بہت کم ڈالتی ہوں کیونکہ میں ریگولر کیمہ یوز کرتی ہوں لین کیمہ نہیں تو اس میں ریگولر کیمہ میں چربی ہوتی ہے تو وہ اپنا بھی تھوڑا بہت آئل چھوڑتا ہے یہ اچھے سے میں نے ان کو بھون لیا تھا تیل اوپر آ گیا تھا تو یہ میں نے اس میں آلو ڈال دی ہیں اچھا ہمنا اور زویا کو آلو بہت پسند ہے اور میرے جو ہزبنڈ ہے اور میری بڑی بیٹی ہیں وہ بلکل بھی آلو نہیں شوق سے کھاتے لیکن مجھے بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو میں تھوڑے زیادہ ہی ڈالتی ہوں بس یہ آلو بھی گل گئے تھے اچھے سے میرا آلو کیمہ جو ہے وہ میں نے بھون لیا تھا اس کو پانی ایکسرا جو تھا وہ سارا خوشک ہو گیا تھا اس پے بس ہرا دھنیا ڈال کے میں نے دم پے رکھا تھا اور جی گرم گرم مزہدار تارہہ سالوں کی مطایار ہو گیا تھا اس کے بعد جی میں نے کھانا وانا کھایا آرام سے بیٹھ کے امید kasih ہوا علمائے میں ڈیوٹا سی پیگونے کی طرح یہ جی ریانہ کے پرنسپل تھے اور یہ آرناؤنسمنٹ کر رہے تھے ان کے سکول میں کمپیٹیشن تھا اور ہورر سٹوری لکھ کے دینی تھی تو ریانہ کو بہت شوق ہے پڑھنے کا بھی اور لکھنے کا بھی تو ریانہ کے ساتھ دو اور بچیاں جو ہیں وہ ٹاپ ثری میں آئی تھی تو ان کے پاپا نے کہا چلو بھئی سالیبریشن کرتے ہیں تو میں اور ان کے پاپا نکل گئے تھے بچوں کو بس ہم نے کہا ہم کام سے جا رہے ہیں لیکن ہم نے کیک لیا یہاں ہم سو بیز آئے تھے یہاں کے کیک بہت مشہور ہے یہ ایک سپر سٹور ہے یہاں پہ گروسری کا سمان ملتا ہے لیکن ان کے کیک بہت اچھے اور فریش ہوتے ہیں تو بس یہاں سے ہم نے ایک کیک پسند کیا اور یہاں سے نکلنے کے بعد ہم چلے گئے تھے چرچس چکن ٹیکسس چکن وہاں حلال فرائیڈ چکن ملتا ہے اور میرے بچے بہت شوق سے وہاں کا کھانا کھاتے ہیں تو ان کے پاپا نے بولا کہ کھانا بھی لیتے ہیں حالانکہ گھر میں آلو کیمہ ب دکھا رہی ہوں اور یہ ٹیکسس کی چین ہے لیکن ان کا بہت مزیک ہے اور یہ حلال ہے میرے شہر میں حلال کھانو کے اتنے آپشن نہیں ہے ہم نے ویڈ بون اور بونلیس بھی لیا تھا اچھا جی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے ہیلوپینیو بومر یہ بہت سپائیسی ہوتے ہیں لیکن یہ میرے موسٹ فیوریٹ ہیں اور ان کے جو بن ہوتے ہیں چکن کے ساتھ کھانے کے لیے یہ بھی بہت مزیک ہے اور فریش ہوتے ہیں اور ان پر ہلکا ہلکا ہنی لگاوا ہوتا ہے یہ جی ہم نے کیک پ پسند کیا تھا اور اس پر ان کے پاپا نے لکھوایا تھا فور آر لونگ ڈاٹرز تو بس تینوں بیٹیوں کے لیے پیار کا اظہار تھا چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو ہم آپس میں سیلیبریٹ کر لیتے ہیں تو بس ریانہ خوش ہو گئی تھی تو ہم بھی بہت خوش ہو گئے تھے یہ جی دیکھیں رات کا وقت ہے میں نے سوچا آپ کو رات کا منظر بھی دکھاتی ہوں بلکل ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈرانی فلموں کا سینہ اسپیشلی ویئر وولف وغیرہ جو ہوتے ہیں تو بس جی میرا اور آپ کا ساتھ آج اس ولوگ میں یہی تک تھا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ